جماعت اسلامی کا اب آئیدہ کی سٹرٹیجی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جمعیت ایک بڑا اہم جو ہے وہ اس کا ایک رول ہے اور جماعت میں آنے کے لیے جمعیت کو کتنا آپ کشن دیتے ہیں اور ایک رکن ہونے کا اتنا مشکل کرائیٹیریا کیا ایک کئی وضع یہ بھی ہے کہ زیادہ لوگ اس طرح سے جھوڑ نہیں پاتے الیکٹی بلز نہیں آ پاتے کہ وہ وہی لوگ ہوں گے جو صحیح دین پر کاربند ہوں گے کبھی اس پہ کبھی ہوئی آپ کی اسامہ صاحب یہ تو پرسپشن ہے یا تو بہت یعنی غلط پرسپشن ہے کہ جمعیت یا جماعت کا جو رکنیت ہے وہ کوئی مشکل کام ہے یعنی اس کے لیے اتنا ہی ہے کہ آپ حرام اور حلال میں تمیز کرے تو ایک مسلمان کی عیسیت سے تو یہ ایسے بھی آپ کا فرض ہے آپ رکر نہ بھی ہو دوسرے یہ خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اسلامی نظام ہو اور اس نظام کے لیے میں جو اسلامی کا ساتھ دے رہا ہوں تو اگر آپ کسی کمپنی میں بھی کام کر رہے ہیں وہاں ڈسپلن کا خیال تو رکھتے ہیں نجی بلکل نہیں رکھتے ہیں بلکل رکھتے ہیں تو جماعت میں بھی آئی ہے کہ آپ ڈسپلن کا خیال رکھیں گے اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے ہر روز قرآن پاک پڑھنا ڈاڑی رکھنا یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ بھی ہمیں تو ایسے بہت کچھ بتایا گیا تھا پتا نہیں پھر بلکل پاک کی مسپرسیپشن ہوگا یہ اس سوالے سے نماز کوئی کذانی کرنی دیکھیں جو ہے نا روزانہ قرآن کریم پڑھنا تو میں مانتا ہوں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بطور مسلمان کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں مجھے لیکن ایسا نہیں ہے ایک ترجیح دیتے ہیں کہ اب روزانہ پڑھے البتہ نماز جو ہے وہ تو روزانہ پرز ہے نا جی کوئی آدمی یہ تمہاپ نہیں کر سکتا ہے لیکن آپ کتنے نواپڑ پڑھتے ہیں آپ کے مرضی ہیں آپ عمرے پر جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں یہ آپ کے مرضی ہیں ذکرہ اذکار کرتے ہیں آپ کے مرضی ہیں لیکن بیسک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک مسلمان ہونے کے ناتے تمہارے اوپر لازم ہیں وہ ہم تقاضہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ جو ہمارے اس تنظیم میں غیر مسلم ہیں ہمارے منارٹیز وہ تو نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ جمعہ اسلامی کے ساتھ چلتے ہیں بلکل صحیح ہے وہ قرآن کریم روزانہ تلاوت تو نہیں کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ تو چلتے ہیں ایک بات تو یہ کلیر ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت کا جو بھی کارکن ہیں جماعت میں آنے کے لیے اس کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ رہا ہوں جمعیت کا رکن تو تین مہینے کے اندر آ کر یہاں بھی رکن بن سکتا ہے آخری بات جو سٹیٹیجی اب جماعتیں سامنے کی آنے پر بہت اہم سوال ہے کہ ہماری سٹیٹیجی کیا ہے ہماری سٹیٹیجی یہی ہے کہ ایک تو ہم کسی سازش کے ذریعے نہیں آئیں گے عوامی اور رایامہ کی ذریعہ آئیں گے دیکھئے دوسرا یہ ہے کہ ان ازمائی ہوئے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہم نے اتنا ایک مشکل وقت ورداشت کیا آپ تو اچھی دن آنے والے ہیں مشکل وقت یہی تھا کہ ہم اکیلے الیکشن میں کڑے ہوگے اور سات سو پچاس حلقوں پر ہمارے لوگ کڑے ہوگے اپنی نشان اور جنڈے کے ساتھ تیسرے سٹیٹی جو یہی ہے کہ ہم عوام کو بی بیدار کریں گے اور جو انٹیلیجنشیا ہے اس کو اس الیکشن کے اس نظام میں اصلاحات لانے کے لئے تیار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ملک میں متناسب نمائندگی کی دنیا پر اسلام آپ یوں سمجھے کہ اس وقت جو آدمی انہیں کامیاب ہوتا ہے یہ اکثریت کا نمائندہ نہیں ہوتا یہ اقلیت کا مثلاً ایک لاکھ اوٹ آپ نے لئے اور آپ کے مد مقابل دس امی دواران نے نوے نوے ہزار اوٹ لئے تو ظاہر ہے نا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ نو لاکھ پیچھے رہ گئے اور ایک لاکھ آگے نکل گیا تو اکثریت تو رہ گئی اس لئے جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ایک حقیقی جمہوریت کے لئے ہم متناسب نمائندگی کی طرف جائیں اس کے لئے میں نے ایک وقت میں یعنی عمران خان صاحب سے بھی بات کی شعباز شریف صاحب سے بھی بات کی دنوں نوہ شریف نہیں تھے عاصف علی زرداری صاحب سے بھی بات کی اصولی طور پر یہ ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ ہاں یہ نظام اچھا ہے البتہ انہوں نے سچی بات کی یہ جو عاصف علی زرداری نے انہوں نے کہا کہ میں تو پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ساٹھ کرو روپے ہیں الیکشن ڈے کیلئے اس لئے کہ میں تو ایک جنڈا اور ٹکٹ کسی کے عوالے کرتا ہوں باقی ان کا پیسہ جانے اور وہ اقتدار اور اس عملی تک پہنچنے کا تو میں ان سے یہی شورٹی لیتا ہوں کہ الیکشن ڈے کیلئے آپ کے ساتھ ساٹھ کرو روپے ہونے چاہیے انہوں نے کہا سراج بھائی یہ کارکن کتنا بھی اچھا ہو لیکن اگر وہ پیسہ لگا کر کامیاب نہیں ہو سکتے تو اس کے اچھا ہی میری کس کام کی پریکٹیکل بات کی اپنی طرف پریکٹیکل بات کی ایک کلچرل وابستہ آدمی ہے تو اس لئے اس نے لیکن باقی لوگوں نے تو تو ایک باقی عوام کو بیدار کرنا ہے ہم اسمبلی میں نہیں ہیں قومی اسمبلی میں لیکن اسمبلی کے اندر اگر نہیں ہے ہم دیوار کی اس طرف ہوں گے ہم دروازے کے باہر کڑے ہوں گے عوام کی ترجمانی کرنا عوام کے مسائل پر بات کرنا چوکہ اور چوراہوں میں اسامہ پہلے سے زیادہ جماعت اسلامی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی یہ جو لوگ اسمبلی میں ہیں یہ نمائندگی نہیں کر سکیں گے ان کو چوٹے چوٹے سکیم مفادات دے کر یہ سارے خاموش رہیں گے اور جاتی بھی ہیں تو اپنے مفادات کے لئے جماعت اسلامی انشاءاللہ اس قوم کی حقیقی ترجمانی کرے گی خاص کر ہم نیا پیثلہ کیا ہے ہم یوت کو ساتھ لیں گے ہم خواتین کو منظم کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عرضی ہماری کامیابی ہے یہ ٹھیک ہے ہم الیکشن ہار گئے لیکن حمد ہم نے نہیں ہاری ہے انشاءاللہ